السلام علیکم جی فرینڈز کیا حال چلے ہوپلی سب ٹھیک ٹھاگ ہوں گے خیاریت سے ہوں گے ویلکم ٹو سوری کچن آج کے سوری کچن میں ہم بنا رہے ہیں سویٹ اینڈ سورس وینگز سب سے پہلے وینگز کو صاف کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں جس طرح آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے دوکے رکھے ہوں میں ہیں اور آپ دیکھیں پہلے یہ پچھلے والا حصہ جو ہے اسے کٹنگ کر لیں اگر آپ لوگ چاہے تو یہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہے تو آپ یہ اتار بھی سکتے ہیں ہمارے گر میں یہ کوئی نہیں کھارتا تو اس لئے ہم اسے اتار رہے ہیں اس کے بعد اتارنے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح لینا ہے یہ والا چیز جو ہے نا اس کو ایسی رہنے دینے جو یہ والے بیک سائٹ پہ ہوگی اسے چاہے تو اتار سکتے ہیں چاہے تو نہیں اتار سکتے ہیں لیکن زیادہ بیستے یہ ہوگا آپ اس کو اس طرح کھینچ کے اتاہ دیں اس طرح ساف کر کے رکھتے جانا ہے اور پھر ہم اس کو اوہرنائٹ کے لیے مرینیٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو مرینیٹ کرنے کا طریقہ کرتے ہیں جی تو فرینڈز یہ ہم نے بینگ سینا اس کو دو کے اچھی طرح ساف کر لی ہے یہ آلماسٹ 5 kg ہیں تو اس کو مرینیٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم ادرگ اور لسن کا پیسٹ آٹ کریں گے تین چمچ بھر کے ایڈ کی ہے اب سالٹ ایڈ کرتے ہیں دو چمچ جو ہے نا وہ نمک ایڈ کریں گے لیکن اگر آپ لوگ زیادہ کھاتے کم کھاتے تو اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ پیپریکا پاوڈر ہے یہ ہم ایک چمچ نہیں ہم نے پیپریکا پاوڈر جو ہے نا وہ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں یہ ضروری ناً آپ کی بھی کر سکتے ہیں اب اس کے اندر یہ سیونگ سپائسیس جائیں گے یہ ہم اس میں ہاپیں پونٹ جو ہے وہاں بہت کرتے ہیں جنجر پاورڈر ایڈ کریں گے جنجر پاورڈر ایک سپون جائے گا پھول پر آبان ہی جائے گا تی سپون ہے اوکی تی سپون ہے اب ہم اس کے اندر وائٹ پیپر ایڈ کرتے ہیں اگر وائٹ پیپر نہ ہو تو بلیک پیپر بھی یوز کر لیں گے آپ لوگ وائٹ پیپر کا بھی ایک تی سپون ہی جائے گا سپائسی سارے ڈال لیں اب انکو اچھی طرح مکس کرتے ہیں اب اس میں اورگینو پاورڈر ایڈ کرتے ہیں یہ ہمارے ویگز زیادہ تعداد میں ہیں تو اسی لحاظ سے ہم 2 سپونس میں ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ کے ویگز 1 کل ہون تو آپ نے یہ اورگینو پاورڈر کا صرف 1-2 سپون ایڈ کرتے ہیں اب اس کے اندر 1 کپ جو ہے وہ آل پرپس فلور ایڈ کریں گے یہ وائلا آل پرپس فلور نہیں ہے تو اب اس میں میدہ use کر سکتے ہیں میدے سے اتنا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جتنا اس سے ٹیسٹ آیا اس کے اندر کون فلور ایڈ کریں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں ہم نے میرینیٹ کر لیا اب اس کو اوور نائٹ رکھیں گے تاکہ مسالے اس کو اوور نائٹ نہیں رکھنا چاہتے ہیں اگر کوئی گیسٹ آگیا جلدی بنانا چاہتے ہیں تو آپ دو سے چار گھنٹوں کے بعد بھی بنا سکتے ہیں تو فرنس فرائی پین میں آئل دیا ہے اب فلیم کو سلو فلیم پر بنانا اس کو چولا ہم نے آن کر لیا ہے اب اس کو آئل کو گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں پھر ہم اس میں ونگز فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے اب ہم اس کی سوچ تیار کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے ون ٹیبل سپون جو ہے بٹر جائے گا بٹر کو پہلے میلٹ کریں گے اچھی طرح جب میلٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد نیکسٹ انگریڈین اس میں ایڈ کریں گے بٹر میلٹ ہو چکے اب اس میں ہاف کپ جو ہے وہ ہم نے ہنی ایڈ کی ہے ایک کپ جو ہے وہ براؤن شگر ایڈ کریں گے اس کو میکس کرتے ہیں اب اس میں ایک کپ واٹر ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح میلٹ کرنا ہے میلٹ ہونے سے پہلے کوئی اس میں دوسرا انگریڈین ایڈ نہیں کرنا سو ٹیبل سپون اس میں سرکا جائے گا جو سرکا ہے وہ ہم نے ہنی والے کپ میں ایڈ کیا تاکہ ہنی جو اچھی طرح میکس ہو جائے اس میں ویسٹ نہیں ہوگا سرکا ڈالنے کے بعد اس کو پہلے ٹھیک کریں گے اچھی طرح آپ جیسے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ایک چھوٹا چمچ جو ہے اورگینو پاوڈر وہ ہی چھوٹے والا چمچ جو ہے وہ جنجر پاوڈر آپ کو یہاں سے پتہ چل رہا ہوگا سایڈ سے بلگلے بندھا ہاں اب اس میں ہم ڈالیں گے بڑا چمچ اگر آپ کے پاس پیپریکا پاوڈر ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں لیکن لال میچ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اب اس کے اندر ہم لیمن جوس ہیڈ کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دکھا رہے ہیں یہ ہے جی ون کپ لیمن جوس اگر یہ والا لیمن جوس آپ کے بس ہے تو آپ یہ والا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ فریش جوس بھی نکال سکتے ہیں لیمن لے کے اس سے جوس نکال لیں بڑے والا چمچ نمک کا ایڈ کریں گے میرے ونگ جو ہے وہ 5 kg اس کے لحاظ سے میں سوس تیار کر رہی ہوں اب اپنے ونگز کے kg کے حساب سے یہ اس کی قوانٹیٹی کم کر سکتے ہیں اس لحاظ سے آپ بنا سکتے ہیں وہ ہی بڑے والا چمچ جو ہے وہ سویا سوس کا ایڈ کریں گے اتنا سارے انگریڈینز اس میں ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو لو فلیم پر پکاتے رہنا ہے جب تک یہ ٹھک نہیں ہو جاتا جی فرینڈز یہ اس میں ہم نے ایک ون کپ جو تھا وہ یہ والا کپ یوز کیا ہے اور جو ہاف کپ ہے وہ یہ والا یوز کیا ہے جو بڑے والا چمچ میں کہہ رہی تھی وہ یہ والا چمچ ہم نے یوز کیا اور جو چھوٹے والا ہے وہ یہ والا یوز کیا ہے تاکہ اگر آپ کو کنفیون ٹھیک ہے کون سا چمچ چھوٹا ہے اور کون سا بڑے اور کتنی قوانٹیٹی ہے تو وہ آپ کی کنفیون اس طرح دور ہو جائے گی پین میں جو ہولی ڈالا تھا وہ گرم ہو چکے ہیں ہمیں ونگز ایڈ کرتے ہیں جب کوئی بھی چیز آپ لوگ فرائے کریں اگر اس کے ڈالتے ہی ایسے بلبلے بننا شروع ہو گئے تو اس میں کہ آپ کوئل اچھے سے گرم ہے اور چیز جو ہے وہ اچھی طرح فرائی ہو جائے گی ساتھ ساتھ ہماری سوس بھی تیار ہو رہی ہے اس میں بھی چمچ ہلاتے رہنے جب سوس کے اس طرح اوپر جاگانا شروع ہو جائے تو اس میں ہماری سوس تیار ہو چکے اب ہم اس کے فلیم کرتے ہیں بند اور اس کو ٹھنڈا ہونے کا اور پھر کھانے کا ویٹ کرتے ہیں ونگز فرائی ہو گئے لائل ہونا شروع ہو گئے اس پہ چمچ کم سے کم ہلانا ہے اس کو فرائی کرتے رہنا ہے آہستہ آہستہ اس کو فرائی کرنا ہے جی تو فرینڈز جو ہمارے ونگز ہیں ماشراللہ سے براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں فلیم آپ نے لو ہی رکھ رہا ہے تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح پاک جائیں کچھے کچھے نہ رہیں ماشراللہ یہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں یہ کلر ہوگا تو آپ نے باہر نکالنا ہے موسیقی فرائی ہوئے ونگز کو ہم نے باول میں ایڈ کر لیا ہے اب اس کے اوپر ہم سوس ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کرتے ہیں سوس جا نا وہ کورڈنگ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سوس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ ایڈ کرنا چاہے زیادہ کر سکتے ہیں کم ایڈ کرنا چاہے جی تو فرینڈز سویٹ اینڈ سوڈ ونگز ہمارے تایار ہو چکے ہیں ہاپفلی آپ لوگوں کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ